موسیقی آدھا برز ہے ایڈین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں مسارت پٹیل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر موسیقی ٹکاندازی مہم کامیاب کرنے کے لیے گلوبل ٹیڈنر جاری کرے گی اور انگباد منسپل کارپوریشن منسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے دیا اشارہ موسیقی 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 مش کورونا وبا اور پابندیوں سے عدماری ہو چکی عوام پر برس رہے ہیں مہنگائی کے ہنٹر موسیقی موسیقی اور درختوں کی غیر قانونی کٹائی کے قلاف موسیقی موسیقی خبریں تفصیل سے کورونا سے حفاظت کے لیے ٹیکہ اندازی محیم کو کامیاب کرنے کے لیے اور انگباد مینسپل کارپوریشن ممبئی مینسپل کارپوریشن کی طرز پر گلوبل ٹینڈر جاری کرنے پر غور کر رہی ہے مینسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے اپنے ایک بیان میں یہ اشارہ دیا مینسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمار پانڈے کا کہنا ہے کہ شہر کی مجموعی آبادی کے ستر فیصد لوگوں کو ٹیکہ لگانے سے ہی کورونا وابا پر خوابو پانا ممکن ہو سکتا ہے اس لیے سب سے زیادہ توجہ ٹیکہ اندازی محیم پر دی جائے گی ٹیکہ اندازی کیلئے کارپوریشن نے میگا ویکسینیشن مشن شروع کیا تھا لیکن حکومت کی جانب سے ضرورت کے مطابق ٹیکے فراہم نہ کیے جانے پر یہ مشن سست ہو چکا ہے سترہ لاکھ کی آبادی والی شہر میں اب تک صرف تین لاکھ افراد کو ٹیکے لگائے گئے پانڈے نے کہا کہ ممبئی میں ٹیکہ اندازی کی محیم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اور انگاباد میں اسی طرز پر گلوبل ٹینڈر جاری کرنے کی سمت غور کیا جا رہا ہے اور انگاباد میں روزانہ بیس ہزار افراد کو ٹیکہ لگانے کی گنجائش ہے لیکن ٹیکوں کی فراہمی پر ہی اس کا انحزار ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ دسمبر سے پہلے تک شہر و ملک بھر میں ٹیکوں کی قلت ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ کارپوریشن کا مقصد لوگوں کو جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ ٹیکے لگانا ہے تاکہ کرونا وابا کا خاتمہ ہو سکے طلبہ کے تعلیمی میار کی بنیاد پر اساتیزہ کی تنخواہوں میں کٹوٹی کے لیے حکومت کے اقدامات کی اساتیزہ تنظیموں میں زبردست مخالفت کی جا رہی ہے اردو تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ اساتیزہ کے ساتھ نائنصافی ہے جس سے ان کی خابلیت پر بھی سوال کھڑے ہو سکتے ہیں ریاستی حکومت نے اساتیزہ کی خابلیت کو پرہنے کے لیے ایک نئے منصوبے پر کام شروع کیا جس کے تحت ایک خانگی ایجنسی کے ذریعے طلبہ کی تعلیمی خابلیت کی جانچ کی جائے گی اور اسی کی بنیاد پر اساتیزہ کی تنخواہوں میں کٹوٹی کی جائے گی حکومت اس کے لیے جلد ہی ٹینڈر جاری کر رہی ہے لیکن ریاست بھر کے اساتیزہ میں حکومت کے اس فیصلے کی شدید مخالفت بھی کی جا رہی ہے اپیل بھارتی اردو شکشک سنگڑنا کے ریاستی صدر الہاش فاروخی نے حکومت کے اس فیصلے کو اساتیزہ کے لیے مزیر خرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اساتیزہ کی خابلیت پر سوال کھڑے ہوں گے طلبہ کی خابلیت کی جانچ کی بنیاد پر اساتیزہ کی تنخواہیں تیہ کرنا ان کے ساتھ سراسر نائنصافی ہوگی ملے ماپن ہونار آنی تیا ملے ماپن آور آدھاریت شکش کرنا ویتون شرینی انگریمنٹ دینے آتین آر یہ ساتھی پرشاسنانے آنی شاسنانے جب پاس تیس کوٹی روپای چی نیویدہ منج سٹینڈر کارنے سا گھاٹ گھاٹ لے لا ہے آنی تیا ساتھی ایک پریویٹ ایجنسی لہ ہی کام دینے شاسنان چا دھے آنی دھورن دی ساتا ہے یہاں چا آمی سنگٹنے ترفے تیور نشید کرتو آنی ہار نیرنے شاسنانے لاغو کرو نے یہاں ساتھی ماننی شکشن منتری سریمتی ورشتائی گائی کواڑ میڈم استیل ماننی نامدار بچو بھاو کرو شکشن راج منتری ماننی شریمتی وندانا کرشنا میڈم اپر مکھے سچیو شکشن ویبھاگ تیاس پرمانے شکشن آیکت ماننی سری وشال سڑنکی صاحب شکشن آیکت کرفیو کے دوران جن آوامی نمائندوں کے خلاف حکم انتینا کی خلاف فرضی کے کیس درج ہوئے ان کے الیکشن لڑنے پر تاہیات پابندی لگائی جائے یہ مطالبہ دعوات مچالا پارٹی نے حکومت سے کیا کرونا بابا پر خوابو پانے کے لیے ریاستی حکمت نے بریدگ چین کے تحت مختلف پابندیاں آیت کی تھی لیکن اس دوران کچھ منتخب آوامی نمائندے ممبر اسمبلی اور ممبر پارلیمنٹ بغیرہ نے حکومت کے احتمالات کو پاؤں تلے روندہ مختلف پروگرام مناخت کر کے حکومت امتنا کی خلاف فرضی کی جس کی وجہ سے پولیس نے ان کے خلاف کیس بھی درج کیے ایسے لیڈروں پر الیکشن لڑنے کیلئے تاہیات پابندی لگانی چاہیے یہ مطالبہ دعوات مچالا پارٹی کی جانب سے کیا گیا پارٹی کی یوہ زلہ صدر نونی تاپڑیاں نے ای میل کے ذریعے وزیرالہ اور ڈیویزن کمیشنر کو ممیورنڈم روانہ کیا ایڈین سے بات کرتے ہوگے نونی تاپڑیاں نے کہا کہ خانون ساز اداروں میں بیٹھے یہ نمائن دے خود خانون کو توڑ رہے ہیں اس لیے ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے لوگ ڈاؤن کالات جا کئی لوگ پرتینی دن ور دنے داخل جھالے لیا ہے تیانچہ ور آجیون نیورنڈم لڑنے سبندی گانیے دیا ہوئی اسی ماوی لاوات مچالا پارٹی چاہواتی نے ماننیین نیورنڈم چاہواتی نیورنڈم لڑنے دیا ہوئی ماسک کا استعمال نہ کرنے والے غیر ذمہ دار شہریان کے خلاف کارپریشن کی جانب سے سخت کاروائی کی جا رہی ہے گزشتہ دو دنوں میں فرینڈس اسکورڈ نے ماسک نہ پہننے اور گندگی پھیلانے والے شہریان سے ایک لاکھ سیتالیس ہزار روپے جرمانہ وصول کیا منسپل ایڈمنیسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر کورونا پر خوابو پانے کے لیے بینا ماسک گھومنے والے غیر ذمہ دار شہریان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ راستے پر تھکنے کچھرا پھینکنے اور جلانے کے ساتھ گندگی پھیلانے والے دکانداروں اور کاروباری اداروں سے بھی جرمانہ وصول کیا جا رہا ہے گھن کچھرا پروجیکٹ کے انچارج ننکوشر بھومبے کی رہنمائی اور فرینڈس اسکورڈ کے انچارج آفیسر پرمو جادو کے امرہ اسکورڈ نے پورے شہر میں کاروائی کی راستے پر تھکنے والے پانچ شہریان سے پانچ سو روپے بناماز کے گھمنے والے ایک سو چوبیس افراد سے فیقس پانچ سو روپے کے حساب سے بانسٹھ ہزار روپے کچھرا پھینکنے والے ایک شخص سے دیڑھ سو روپے اس طرح سمد نظر میں ساغر ساڑی اس کے مالک سے کوویڈ خوانین کے قلاف وردی پر دس ہزار روپے جرمانہ وصول کیا گیا اس طرح کے سترہ معاملات میں پچیس سی ہزار روپے جرمانہ وصول کیا گیا گوشتہ دو روز میں اسکوارڈ نے ایک لاکھ سینٹالیس ہزار چھس ستیس روپے جرمانہ وصول کیا ہے مرے پر سو در رے یہ کہاوت آج درمیانی اور نشل طبقے کی حالت پر صادقاتی ہے کورونا وبا کے خہر اور لگڈان جیسی خوفناک پابندیوں نے انہیں ادمرہ کر دیا اس پر کچن کی اشیاء کی بڑھتی خیمتیں ان پر کسی ظالم کے ہنٹر کی طرح پرس رہی ہیں گزشتہ چودہ مائینوں سے کورونا وبا اور اس سے حفاظت کے لیے آیت پابندیوں نے شہریان کا جینا محال کر رکھا ہے اس دوران پیٹولیا میں اشیاء کی بڑھتی خیمتوں کے ساتھ ساتھ اب سبزی ڈالے اناج مسالوں کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں جبکہ خوردانی تیل کی قیمتیں بے تہاشا بڑھ چکی ہیں خوردانی تیل کی خیمتوں میں گشتہ چار مائینوں میں دودھنا اضافہ دیکھا گیا مونگ پھلی سویابین کرڑی اور پام تیل اب شہریان کی قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے پام تیل کی درامت اور زیادہ قیمتیں میں خرید اور سویابین مونگ پھلی کی فصلوں کو ہوئے نقصان سے اس کی قیمتیں بڑی ہیں کچن میں ہر کھانا تیار کرنے کے لیے خوردانی تیل استعمال ہوتا ہے لیکن بے تہاشا مہنگے ہوتے تیل کو خریدنا اب عام شہر کی قوت سے خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے جس سے ان کی کچن کا نظام آج کل بگڑا ہوا ہے وبا اور پابندیوں کی مال جہل رہے شہریان حکومت سے مہنگائی پر خوابو پانے کا پرزور مطالبہ کر رہے ہیں تیل کی بھاو بڑھ گیا ہے سرکار نے تیل کی بھاو کم کرنا گھریب لوگ کہاں سے کھائیں گے کاما نہیں ہے کرونا کرونا سے کاما دھندے نہیں ہے بچے گھروں پہ بیٹھے بے کام سے چار چار پاچ پچ مہنے ہوں گے تو کائسے ہونا تیل تو ہر چیز کو لگتا نا بینہ کھائے بنہ سبزی مہیں تیل دائلے سیاہ ہوتا نے نا تیل کی بھاو کم کرو سرکار نے تی بیننٹی سرکار سے تیلہ چی سرکار چی لنے ہنو آج لیلے یا ہمیں آپا رینے کسا کرو سمجھا دا اپنے گا پا رینے کسٹمہ ریتے ہیں گھر پا ر liدتے ہیں پہر تیل کو فعلے پا رینے کسٹمہ رنے موسیقا حکومت کی مدد حاصل کرنے کے لیے رکشہ مالکان کی مدد کرنے کی غر سے ممبر پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے آدھار لنک کیم شروع کیا کیم کے پہلے دن آج 638 رکشہ مالکان نے اپنا اکاؤنٹ آدھار کارٹ سے لنک کرنے کے لیے آن لائن فارم داخل کیا کرونا اور لاغڈاؤن کے دوران پریشان حال رکشہ مالکان کی مدد کیلئے حکومت نے 1500 روپے مدد کا اعلان کیا لیکن اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے رکشہ مالک کا بینک اکاؤنٹ آدھار کارٹ اور موبائل نمبر سے لنک کرنا ضروری خرا دیا گیا بریک دی چین کی پابندیوں سے دوسرے تمام کاروبار کے ساتھ انٹرنیٹ بھی بند ہیں کچھ دنوں سے آدھار کارٹ بینک اکاؤنٹ سے جوڑنے کے لیے رکشہ مالکان انٹرنیٹ کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں ان کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ممبر پارلیمنٹ امتیہ زلیل نے اپنے دفتر میں رکشہ مالکان کے لیے آن لائن فارم بھرنے کے لیے کیمپ کا نظم کیا جس سے رکشہ مالکان کو اپنا بینک اکاؤنٹ آدھار کارٹ سے لنک کرنے میں کافی آسانی ہو گئی ہے آج پہلے دن یہاں سہ پہر تک 638 رکشہ مالکان نے اپنا بینک اکاؤنٹ آدھار کارٹ سے لنک کرنے کے لیے آن لائن فارم داخل کیا اس کیمپ میں آن لائن فارم بھرنے والے رکشہ مالکان کو فارم کی رسید بھی دی جا رہی ہے ممبر پارلیمنٹ انتیہ زلیل نے بتایا کہ رکشہ مالکان کی سہولت کیلئے آن لائن ریجسٹریشن کیمپ شروع کیا گیا یہاں رکشہ مالکان کو مفت آن لائن فارم بھرا جا رہا ہے بینک اکاؤنٹ آدھار کارٹ سے لنک کرنے کے لیے رکشہ مالکان صبح 11 وجے سے شام 5 وجے تک کیمپ میں آ سکتے ہیں آن لائن لنک کرنے کے لیے رکشہ مالکان اپنے ساتھ موبائل نمبر آدھار کارٹ رکشہ نمبر لائسنس اور پرمیٹ وغیر اپنے ساتھ لائیں تاکہ فارم داخل کرتے وقت سہولت ہو سکی خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ایڈین اردو نیوز دیکھتے رہیے ایڈین 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 موسیقی 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 وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے شیور پولیس تھانے کے حدود میں ناجائز تعلقات کی بنا پر ختل کی ایک سنگین واردات پیش آئی تھی اس واردات کا پردہ فاش کرتے ہوئے پولیس نے محض چند گھنٹوں میں مختول کی بیوی اور اس کے عاشق کو گرفتار کر لیا شیور پولیس تھانے کے حدود میں واقع گارج دیہات کے کارخانے کے ہاتھے میں ایک شخص مردہ حالت میں پڑا ہوا پایا گیا تھا تحقیقات میں پتا چلا کہ مختول کا نام اتم جادو ہے اور وہ بازار ساؤنگی تعلقہ خلوات کا رہنے والا تھا دیکھ کرائیم بلانج پولیس نے دوران تحقیقات درے گاؤں تعلقہ خلوات کے ساکین کاکہ صاحب سرج راؤں کٹے کو گرفتار کر لیا پوچھتاچ میں کاکہ صاحب نے اپنے جرم کا احتراب کرتے ہو بتایا کہ مختول کی بیوی سے اس کے ناجائز تعلقات تھے جس میں مختول اتم جادو رکاوٹ بنا ہوا تھا ناجائز تعلقات کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اتم جادو کو راستے سے ہٹانے کے لیے کاکہ صاحب نے اتم جادو کو ایک سنسان مقام پر لے جا کر ختل کر دیا پولیس نے اس معاملے میں کاکہ صاحب اور مختول کی بیوی امہ جادو کو گرفتار کر لیا ہے محس چند گھنٹوں میں ختل کا پردہ فاش کرنے والی اس پولیس ٹیم میں سب انسپیکٹر سندیپ سوڑنگے گنیش راووت ڈیوٹی کے دوران جذبات سے زیادہ اہم فرض ہوتا ہے اور انگباد محکم پولیس کے عملے نے کئی بار یہ ثابت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور انگباد شہر پولیس کے فرض شناس اہلکاروں پر ایک ریپورٹ جنہوں نے اپنی ڈیوٹی پر اپنے جذبات اور خوشیوں کو خربان کیا سالگیرہ کا دن ہر ایک کی زندگی میں اہم ہوتا ہے آدمی چاہے عمر میں کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن اس کی زندگی میں اس کی سالگیرہ کا دن کافی اہمیت رکھتا ہے عام طور پر اس دن اپنی ڈیوٹی اور کام کاس سے چھٹی کر کے لوگ پارٹی اور جشن وغیرہ منایتے ہیں لیکن پولیس کے اہلکاروں کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے پولیس اہلکاروں کے لیے کتنا ہی بڑا تہوار ہو چاہے عید ہو یا دیوالی ڈیوٹی ہی سب سے مقدم ہوتی ہے ایسے تہواروں اور اپنی سالگیرہ کے موقع پر بھی انہیں ڈیوٹی پر حاضر رہنا پڑتا ہے فیلحال کورونا کے وبائی دور میں سخت دھوپ میں سرگوں پر ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس اہلکاروں کے لیے ایک گلاس تھنڈا پانی ملنا بھی مشکل ہے سالگیرہ پر چھوٹی سی ٹی پارٹی کا احتمام تو ان کے لیے کافی بڑی بات ہے ان حالات میں شہر پولیس کے کچھ اہلکاروں کی سالگیرہ بھی منائی گئی جس میں نہ کوئی کیک کٹا گیا نہ ہی مٹھائی تقسیم کی گئی نہ کوئی دعوت اور نہ کوئی پارٹی بلکہ وقت پر جو چیز موجود تھی اسے ہی استعمال کر کے ان پولیس اہلکاروں نے اس سالگیرہ کی خوشیاں آپس میں باٹی اسی مہینے میں فوٹوگرافر شیام پلائی اور کرانتی چوپ پولیس تھانے کے اسسسٹنٹ انسپیکٹر اوما قاد پونے کی سالگیرہ ایک ہی دن تھی کرانتی چوپ میں بندوبست کے دوران انہوں نے اپنی سالگیرہ بھی منائی لیکن کیک کٹ کر نہیں بلکہ ایک تربوس کٹ کر اسی طرح ایک اور سالگیرہ ستارہ پولیس تھانے کے سنتاجی پولیس چوکی پر منائی گئی ناکابندی کے دوران تھوڑی سی محلت مرنے پر پولیس کے جوانوں نے راستے پر ہی اپنے ساتھی جوان کی سالگیرہ منائی اسے دینے کے لیے ان کے پاس کوئی خوشنبہ گلدستہ نہیں تھا تو انہوں نے راستے کے کنارے ایک درختے سے جنگلی پھولوں کا گلدستہ بنایا اور اپنے ساتھی کو سالگیرہ کے مبارک بات پیش کی کرونا کے وبائی دور کی شروعات سے دامنی پتک کمیونٹی پولیسنگ کے تحت کچھ ضرورت مند شہریان کو گود لے کر ہر مہینے انہیں راشن اور کرانہ تقسیم کرتے ہیں دامنی پتک کی ایک کانسٹیبل لطا جادو کی حال ہی میں سالگیرہ تھی دامنی پتک نے اپنی ساتھی لطا کی سالگیرہ کی خوشیاں صدار تنگر میں گود لیے ہوئے غریب خاندانوں کے حمرہ منائی شہر کے ایک نامور سب انسپیکٹر دیپک پردیسی ڈیوٹی کے دوران کرونا سے متاثر ہوئے لیکن علاج کے بعد وہ بخاریت گھر لوٹے حال ہی میں انہوں نے اپنی سالگیرہ اپنے اہل خاندان کے حمرہ سادگی سے منائی جبکہ ہر سال ان کی سالگیرہ پر شاندار زیافت کا احتمام ہوتا تھا اپنی زندگی کی اس اہم دن کی خوشیاں منانے کے لیے کسی پولیس اہلہکار نے کہیں تربوس کٹا کسی نے مبارک بات دینے کے لیے گلدستے کی جگہ جنگلی پھولوں سے اپنے ساتھی کو سالگیرہ کی مبارک بات پیش کی خوشیاں منانا اہم ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کی جانے والی چیزیں چاہے کتنی ہی معمولی ہو لیکن یہ خوشگوار یادیں ایک قیمتی سرمایہ بن جاتی ہیں ایسا سرمایہ جو ہر انسان کی زندگی میں انمیٹ نقوش چھوڑ جاتا ہے کورونا وبا کے دوران اپنی جان خطرے میں ڈال کر ڈیوٹی نبھانے والے پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے جن کرانتی فانڈیشن کی جانب سے ان میں تھنڈے مشروبات تقسیم کیے گئے کورونا وبا اور لکڈاؤن کے درمیان محکومہ پولیس نے جس طرح جانبازی اور سبر کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دی اس نے معاشرے میں محکومہ پولیس کی شبیہ کو بدل کر رکھ دیا پولیس کی قدمات کی ستائش کرتے ہوئے جن کرانتی فانڈیشن نے پولیس اہلکاروں میں تھنڈے مشروبات تقسیم کی فانڈیشن کی صدر دیویہ پاٹل کی رہنمائے میں مناقضہ اس پروگرام کا احتمام بابن راو پیری پاٹل آنیتہ بھوکرے اس نے ہل ساڑوے سنندہ جادہو ویلاز بھونسلے شبھم چندوار روحید تشپانڈے گنیش شہانے اور امران وغیرہ نے کیا تھا پٹیل نگر نارے گاؤں میں گزشتہ دو روز سے پھوٹی ہوئی ڈرینیش لائن کی وجہ سے راستے سے چلنا دشوار ہو چکا تھا بھارت مکتی مورچہ کے اہدداروں کی نمائندگی سے مینسپل انتظامیہ نے ڈرینیش لائن کی مرمت کا کام کروایا پٹیل نگر نارے گاؤں میں فاطمہ مسجد کے این سامنے روڑ پر ایک ڈرینیش لائن پھوٹ گئی گوشتہ دو روز سے اس کا گندہ بانی راستے پر بہرہا تھا جس کی وجہ سے رہگیروں اور نمازیوں کا یہاں سے گزرنا مشکل ہو چکا تھا یہاں کے ساکنین نے علی آرخان کو اس مسئلے سے واقف کروایا جس پر انہوں نے فوراں مینسپل انتظامیہ سے رب تخائم کیا مینسپل انتظامیہ کے عملے نے اس ڈرینیش لائن کی دورستی کے کام مکمل کر لیا عذیت بنے ہوئے اس مسئلے کو فوری حل کرنے کے لیے نمائندگی کرنے پر یہاں کے ساکنین نے علی آرخان کی ستائش کی فضا میں آکسیجن پھیلانے والے حیات بخش درختوں کا خطل کس نے کیا یہ سوال پیش کرتے ہوئے ایمینس کے کارکنان نے کٹے ہوئے درختوں کے سامنے انو کا مظاہرہ کیا اسمارٹ سٹی کا بورڈ نصب کرنے کے لیے امر پریچ چوک پر تین درختوں کو کٹنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے یہ مطالبہ کرتے ہوئے ایمینس کے ورکروں نے آج امر پریچ چوک کے سامنے انو کا مظاہرہ کیا زلہ صدر سحاس دسترہ تے اور شہر صدر رتن سنگھ گلاٹی کی رہنمائی میں یہ مظاہرہ کیا گیا ایمینس کے ورکرز اپنے گلوں میں تختیاں لٹکائے ہوئے تھے جس میں درختوں کے تحفظ کا پیغام بھی دیا گیا اور ایک سوال بھی لکھا ہوا تھا کہ دنیا کو حیات بخشنے والے درختوں کو کس نے خطل کیا امر پریچ چوک پر درختوں کو توڑنے والے خاتیوں کے خلاف سخت کاروائی کا ایمینس نے مطالبہ کیا سدف کولونی کے ساکین محمد یا خوب علی ریٹائر اکاؤنٹنٹ مولانازات کالج پیر کی رات انتخال کر گئے وہ بہتر برس کے تھے نماز جنازہ اور تطفین گنج شہیدہ خبرستان میں عمل میں آئی مرہوم ایڈین اردو نیوز کے ایڈیٹر محمد ایجاز کے چاچا تھے پسماندگان میں دو لڑکے شامل ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ مرہوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے خبر ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ٹکاندازی مہم کامیاب کرنے کے لیے گلوبل ٹیڈنر جاری کرے گی اور انگباد منسپل کارپوریشن منسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے دیا اشارہ طلبہ کی تعلیم خابلیت کی بنا پر اسا تیزہ کی تنخواہوں میں کٹوٹی کے فیصلے کی تعلیم حلقوں میں زبردست مخالفت کورونا وبا اور پابندیوں سے عدمری ہو چکی عوام پر برس رہے ہیں مہنگائی کے ہنٹر اور درختوں کی غیر خانونی کٹائی کے قلاف ایمینس نے کیا انوخہ مظاہرہ اسی کے ساتھ ایڈین اردو خبرنامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ایڈین اردو نیوز آواز ہر دل کی